رکھتے ہیں محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا خدا حراس میں نہیں آتا توجہ دیجئے لہذا جن کو ضرورت تھی انہوں نے پتھر کے بنا کے رکھ لیے کسی نے مٹی کا بنا کے رکھ لیا توجہ دیجئے ہمیں پتھروں سے اور مٹیوں سے نجات دے کر یہ بتا دیا ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی ہم نے آدم کو آدم کو اسی صورت پہ پیدا کیا جیسی صورت وہ چاہتا تھا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہم نے آدم کو اس صورت پہ پیدا کیا جو صورت وہ چاہتا تھا توجہ دیجئے اس صورت پہ پیدا کیا تو پہلی وقام پہ جس جگہ پہ ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی وَإِذْ أَخْذَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رسول یہ دو وعدے ہوئے علمِ ارواح میں پہلا اہد لیا گیا کہ آلہستو بے ربکم گویا بالائی سینٹ میں دو ہی اجلاس ہوئے جی سینٹ کو کیا کہتے ہیں آپ آلہ جی اہوانِ بالا اہوانِ بالا میں تخلیق سے لے کر اب تک دو ہی اجلاس ہوئے ایک اجلاس میں اپنا تعرف کروایا دوسرے اجلاس میں محبوب کا تعرف کروایا اہوانِ بالا میں دو ہی اجلاس ہوئے ایک میں اپنا تعرف کروایا دوسرے میں محبوب کا تعرف فرمایا اور اپنا اور محبوب کا تعرف کروانے کے بعد یہ بتا دیا جو میں ہوں وہی یہ ہے اور جو یہ ہے وہی میں ہوں اس کا کول میرا کول ہوگا میرا کول اس کا کول ہوگا اس کا حکم میرا حکم ہوگا میرا حکم اس کا حکم ہوگا اس کا فرض کیا ہوا میرا فرض کیا ہوا ہوگا میرا فرض کیا ہوا اس کا فرض کیا ہوگا میری کوئی شہ اس سے جدا نہیں ہوگی اور اس کی کوئی بات مجھ سے جدا نہیں ہوگی بلکہ میں مزید وضاحت کر دوں میں کچھ کہوں یا نہ کہوں یہ جو بھی کہے اسے میرا سمجھا جائے یہ میرا حبیب جو بھی کہے اسے میرا کہا ہوا سمجھا جائے من یتئر رسول فقد اتا اللہ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں رہ گئی آخرت رہ گئی قبر رہ گیا دوسرا تیسرا معاملہ سرکار کی امت تم ایک کام چھوڑ دو وہ ہے جھوٹ وہ کیا ہے جھوٹ تمہیں کسی مقام پہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کسی مقام پہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا ایک کام چھوڑ دو اور وہ ہے جھوٹ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے اور اس کی لانت بھی بہت بڑی ہے پورے قرآن میں شرابی پہ اس نے لانت نہیں کی زانی پہ بدکار پہ ظالم پہ لانت نہیں کی کسی اور پہ اس نے لانت نہیں کی صرف یہ فرما لانت اللہ علی القاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے آپ سن رہے ہیں میری بات آپ کی سمجھ میں آئی پچھلی جو چیز تھی وہ میلاد مصطفیٰ تھا اور ابھی جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں یہ خلاصہِ میلادِ مصطفیٰ ہے یہ خلاصہِ میلادِ مصطفیٰ ہے کسی شے پہ خدا نے لانت نہیں بیجی قرآن پورا پڑھ لیجی دو چیزوں پہ لانت بیجی ہے ایک فرمایا شیطان کو وَعَلَيْكَ لَعْنَتِي الٰیوم الدین تجھ پہ میری لانت ہے قیامت کے دن تک اور ایک لانت اللہ علی القاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے لوگو دوستو جھوٹ اتنی محلق بیماری ہے جو انسان کے اندر کیمیکل تبدیلیاں کرتی رہتی ہے جھوٹ کا اتنی محلق سیاہی ہے جو دل سے شروع ہوتے ہوتے چہرے پہ آتی ہے پھر یہ سیاہی بلیڈ میں سرکل کرتی ہے پھر یہ بلیڈ کے اندر جب سرکل یہ جھوٹ کی سیاہی کرتی ہے تو بلیڈ گڑا ہونا شروع ہوتا ہے وہ بلیک ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ جب بلیک ہونا شروع کرتا ہے تو دل کے اندر سے سب سے پہلے جو چیز اس سے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غفلت اس کو کیا کہتے ہیں غفلت جو اس سیاہی سے پیدا ہوتی ہے یہ اثر کہاں سے شروع ہوا اس سیاہی سے جو پیدا ہوتی ہے جو پہلی شہ پیدا ہوتی ہے وہ غفلت ہوتی ہے اور جو اس سے ختم ہوتا ہے وہ شوک ہوتا ہے جو ختم ہوتا ہے دل کے اندر سے وہ کیا ہوتا ہے شوک شوک وہ سواری ہے جس پہ آپ سوار ہو کر اڑان برتے ہیں اللہ کی طرف جب شوک ختم ہو گیا کسی شہ کا نہ رہا تو انسان جسمانی بیماریوں کا بھی ایک پوٹلی مجسمہ بن جاتا ہے اور روحانی امراض کا بھی ایک مجسمہ بن جاتا ہے چونکہ شوک ہی ایک اندر اس کے اندر ایک پوٹنشل ہے جس کے لئے اکبال نے کہا شوک تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرے قیام بھی ہجاب میرے سجود بھی ہجاب تو سو لوگوں آج کا پیغام میلا دن نبی کا یہ ہے بہلی بتا دی آپ کو ساری چیز دوسری چیز جو لاس میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بچپن سے جو لوگ بولتے رہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ لانت سے ان کے اندر کی سیاہی رفتہ رفتہ چہرے پہ آتی رہتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چہرے سے وہ میگنیٹک ریڈیشن مکنٹیسی لہریں جو خدا اور مصطفیٰ اور فرشتوں کو بھی کھینچتی ہیں حسن سے وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ لہریں ختم ہو جاتی ہیں ایسی کیمیکل تبدیلی کے جھوٹ سے اوپر مسلسل پھر کئی جھوٹ بولنے پڑھتے ہیں جیسے بول رہے ہیں نا لوگ آج کا ہمارے پالیٹیشن جس طرح بول رہے ہیں ہمارے مذہبی طبقے اپنی ساری صلاحیتیں ختم کر بیٹھے ہیں ان کے اندر دعوتِ الاللہ دینے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے اس لیے کہ دائیے الاللہ کے لیے کریکٹر کا ہونا ضروری ہے اور جب کریکٹر لیس ہو جاؤ ہرس اور بغض اور لالچ میں موجود مبتلا ہو جاؤ تو پھر قلام بے اثر اس کی ضرورت تو پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت ہے ہم اکیسمی صدی میں داخل ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں اور اکیسمی صدی محمد مصطفی کے صدقہ سے آقا کے نالین کے صدقہ سے اکیسمی صدی اسلام کی صدی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کی صدی ہے کس کی ہے کئی لوگ کعبے میں تواف کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور کئی لوگ کپا خانہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر گوم رہے ہوتے ہیں راتینگرز میں ظاہر کو نہیں دیکھتا میں رسول کی بات کو دیکھتا ہوں میں خدا کی بات کو دیکھتا ہوں اور میں خدای جلو کو دیکھتا ہوں خدای جلو کو دیکھ رہا ہوں ایک بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دل کی انتہائی مجبوری کے تحت کسی ہوتل میں شراب سرف کر رہا ہے مگر دل سے رو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک کعبے کا تواف کرتے ہوئے اس کے اندر دنیا کی ہرس اور تڑپ اور موجود ہے لذت دونوں میں فرق ہوا کہ نہ ہوا پروردگار نے اس صورتوں پہ نہیں رکھا ہوا کچھ بھی مدار صورتوں پہ کوئی مدار نہیں میرا رسول آئے تو فرمایا سنو بس آخری جملہ کہتا ہوں جس طرح اقبال نے کہا تھا دیگر دانائے راز آیت کے نا آیت اب تمہیں کسی کتاب اور کسی کتابڑی کی ضرورت نہیں ہوگی پیر صاحب ایک دن سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بائبل کا ایک ورق جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھا آپ کو پتا ہے رییکشن حضور علیہ السلام کا بائبل کا ایک ورق دیکھا کس کے پاس سیدنا فاروق کیا مرے فاروق کے پاس بائبل کا بقی دیکھا جلال میں آگے فرما عمر اس کی اب بھی ضرورت ہے اس کی اب بھی ضرورت ہے اور قرآن تمہیں ساری کتابوں سے بے نیاز کر دے گا مگر مرض یہ ہے کہ تم اسے ٹیچ نہیں کرتے مرض یہ ہے کہ اس کو مسجد کے مولانا کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ چالیس روز کے بعد مرنے کے بعد وہ آئے کچھ پیسے لے کچھ مچندر رائے اور پڑے اور تجھے بخشتے یہ سب دھوکے ہیں ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تجھے یہ قرآن تیرے لیے آیا ہے تو اگر روز اس کو تھوڑا دیکھتا تو تجھے وہ نور ملتا رسول نے کیا کہا یہ کتاب آگئی کتاب آگئی قرآن آگیا فرمایا آہ دین آدم سے شروع ہوا اور آج مکمل ہو گیا دین مکمل کس کے ہاتھ سے ہوا جو خود اکمل تھا خود اکمل محمد مصطفیٰ کے حادثے آج کے بعد پھر اچھا چلیے جی اس کتاب کی مزید تشریح کے لیے کسی مزید نبی زلی بروزی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے فرمانا انا خاتم النبیین لا نبی یا باڈی میری کتاب بھی آخری ہے اس کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں ہوگی میں خود بھی آخری ہوں اس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہوگا میری امت بھی آخری ہے اس کے بعد امت بھی کوئی نہیں ہوگی آپ سمجھ گئے لہذا خوشی کس چیز کی منائی جاتی ہے خوشی کس چیز کی منائی جاتی ہے جو جشن تم مناتے ہو خوشی کس چیز کی بتائی میں ایک اشارہ کر کے آپ کے طرح اجازت چاہوں گا خوشی کس چیز کی منائی جاتی ہے آپ میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو وضو کرے وضو کر کے آرام سے دوزانو ہو کر بیٹھے اور بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کی گمبد خزرہ کا تصور کرے اور اپنے پانچوں حواس کو بند کرے پانچوں حواس کو کیا کرے چشم بندو گوش بندو لب ببند گر نبید سر حق برما بخند اپنے یہ باہر کی پانچ دروازے بند کر جی بند کر اور بند کر کے تو سرکار کا کنیکشن ہلا جی اللہمہ صلی اللہ تیری روح کی اگر اس قدر انرجی نہیں ہوگی کہ تیرا دھرود وہاں پہنچے گا تو اللہ نے برائے راست دیوٹی لگا رکھی ہے فرشتوں کی جو تیرے دھرود کو وہاں پہنچائیں گے تیرے دھرود کو وہاں یہ نام بھی لیں گے کہ فلانا فلانے کا بیٹا فلانے کا پوتا تو تیرے باپ کا نام بھی مصطفیٰ کی بھارگاہ میں آئے گا اگر مرا ہوا ہی کیوں نہیں ہوگا جب سرکار کے سامنے نام آئے گا تو میری بات سنو یاد میری بات سنو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِي یہ ایک کنیکشن یہ وے اللہ نے بتایا اللہ نے کیوں نہیں اس کو استعمال کرتے اور پھر اگر اس طرح پہنچاتے پہنچاتے کبھی تیری دسترس وہاں پہنچ گئی کبھی تیری برائے راست تیری برائے راست کبھی ہو گئی تو پہلا جملہ یہ ہوگا آپ کا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے جب وہ بتائے گا تو یاد آئے گا کہ یہ وہ تھا جس کا درود مجھ کو فرشلے پہنچایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو پہنچاتا رہے ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب تو خود ملے گا تو تجھے پوچھا جائے گا کہ تیرا نام کیا ہے اور جب تیری حاضری لگے گی تو خود پتا چلے گا کہ ہاں یہ وہ ہے فرما اچھا آج سے برائے راست ہم سنیں گے تیرا آج سے ہم تیرا برائے راست سنیں گے لوگو نہ نبی ایسا ملے گا نہ راہم ایسا ملے گا نہ مہربان ایسا ملے گا نہ باپ ایسا ملے گا نہ ماں ایسی ملے گی جیسے میرے محمد ہیں جو تجاؤ خوش ہو جاؤ اچھا دوسری ایک بات وقت چونکہ ختم ہو گیا ایک بات میں آپ کو صرف بتا دوں کہ جو اوپر سے آتا ہے نا اوپر سے جو کیا ہے اوپر سے آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جا آکم جس کو کیا کہا گیا قد جا آکم لقد جا آکم اِنَّا اَرْسَلْنَا كَا وَمَا اَرْسَلْنَا كَا اسے ہم نے بھیجا اسے ہم نے اتارا ہم نے اسی کو بھیجا ہے یہ آیا ہے تو جو اوپر سے آتا ہے نا اس کا تعارف اوپر بھی ہوتا ہے اس کا تعارف اوپر بھی ہوتا ہے اس لیے جب نیچے والا اوپر جا رہا تھا دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا تھا کہا کون بول لے ہو کہا جبریل ہے کہا ساتھ کون ہے کہا محمد ہے کہا محمد ہے کہا انہی کے لیے کھولنے کا کہا گیا ہے باقی کسی کے لیے کھولنے کا نہیں کہا گیا ہے انہی کے لیے کھولنے کا کہا گیا ہے اور ان کے لیے تو ہم نے جنت کے بھی کھول رکھے ہیں اور ان کی امت کو دن میں پانچ بار اگر وہ وضو کر لے نماز تک نوبت نہ بھی جائے پانچ بار وضو کر لے اگر تو پھر بھی اس کے لیے یہ کھول دوں گا دروازے اوہ خدا کی مخلوق یہ جو فرقے فورکی بنائی ہوئی ہیں نا آپ نے یہ فرقیاں فرقے یہ سب ڈالروں کی پاؤنڈوں کی یہ ریالوں کی یہ فرقیاں بنی ہوئی ہیں یہ سودے بکتے ہیں جی یہ بکتے ہیں ٹھیک ہے اصل چیز کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے نہ وہ کوئی خرید سکتا ہے دو نمبر آدمی نہ وہ مارکیٹ میں آویلیبل ہوتی ہے جی نہ وہ آویلیبل ہوتی ہے اس کو ڈونڈنے کے لیے پھر پاپڑ بیل کے کوئی کسی جگہ پہنچتا ہے اور وہ پہنچنے والا اگر اپنا مال اور موٹی صاف رکھتا ہے مرضی ہے اس کو دکھائے اور مرضی ہے نہ دکھائے بیچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھکنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا اور یہ بھکاؤ مال جو باہر مذہب کے نام پہ بھکتا ہے نا یہ مذہب کے نام پہ جو مال بھکتے ہیں میں تجھے بتا دوں پہلے بھی بتاتا آ رہا ہوں پچیس سال سے بتاتا آ رہا ہوں ایک ہی بات بتاتا آ رہا ہوں ایک ہی بات بتاتا آ رہا ہوں اس میں نہ تبدیلی لائی کبھی نہ اس میں اگر کیا نہ اس میں مگر کیا ایک ہی بات بتاتا آ رہا ہوں سنو اگلے کچھ وقت کے اندر پاکستان میں بھکنے والا ڈونڈے سے بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے پاکستان میں بھکنے والا ڈونڈے سے بھی نہیں ملے گا یہ نہیں کہ اس کا محل سونے کا بن جائے گا اس کا دل فاروقی ہو جائے گا اس کا دل عثمانی ہو جائے گا اس کا دل حیدری ہو جائے گا کھائے گا جو ہی مگر جنہ نہ نے جویں بخشی ہے تونے اسے بازوِ حیدر بھی عطا کر اور یہ بھی بتاتا آ رہا ہوں پچھلے پچیس سال سے اسلام کی نشتِ ثانیہ اسلام کی سربلندی مصطفیٰ کی پہچان آپ کا ملک بن رہا ہے پچھلے پچیس سال سے کہتا آ رہا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں دنیا کے ہر کونے میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہے ورڈ میں پوری دنیا میں اب ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں اب ہمارے سوا جو دامنِ محمد کو تھام لیا تو اس طرح تھاما جس طرح حسن و حسین نے تھاما تھا آپ سمجھ گئے اور ہم ہی پیشوا ہوں گے اگر ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں تو ہماری اگلی نسلیں لوٹ رہی ہیں دو چیزیں ختم ہو رہی ہیں اس دنیا سے یہ فرقواریت جو پچھلی آدو سمود اور یہ پالیٹکس غلیز ڈرٹی پالیٹکس جو پچھلے وقتوں سے ہوتی آ رہی ہے یہ ختم ہو رہی ہے ینگ جنریشن نئی نسل نئی دنیا اپنا ملک بنائے گی نئی دنیا اپنا ملک بنائے گی نئی دنیا ہماری دوسری نسل ناقابل تسخیر ہوگی اور اب ہم اب بھی ناقابل تسخیر ہیں ٹھیک ہے پاکستان ناقابل تسخیر ہے ناقابل تسخیر ہوگا دنیا کی امامت آج بھی رکھتا ہے پوری صدی اپنی بالا دستی قائم رکھے گا اور تم کوشش کرو اس نبی کا میلاد مناؤ خوشی مناؤ لیکن اس کے اندر حرام امور سے بچو حرام امور سے اس میں بچو وہ چیزیں خوشی کا یہ بھی کام ہے خوشی کا یہ بھی ہے کہ آپ درود پڑھتے جاؤ خوشی کا یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر کے اچھا لباس پہن کے جاؤ معزز بن کے جاؤ معزب بن کے جاؤ سجدج کے خوبصورت لباس پہن کے جاؤ اور خوشی کا یہ بھی ہے تو ناچ بھی سکتا ہے کنجری بڑیاں میری عزت نہ کٹ دی میں نو نچ کے یار منع من دے ٹھیک ہے نجے سے اس مقدس اجتماعات میں پرہز کرو اور یہاں سے آپ کی خوش قسمتی سے یہاں سے اس مسجد سے آپ کی سے جلوس کا آغاز ہوتا ہے دن بدن دے بڑے محمد مصطفیٰ کی عظمت کے چرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے پوری دنیا جب محمد مصطفیٰ کی خلامی میں آ جائے گی اور آ رہی ہے چونکہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کیا ساتھ ہو گئی اب دیکھ لیا مولیشیا نے بھی شام نے بھی سعودی عرب نے بھی ایران نے بھی اور ہم نے بھی ہم نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ بتا دوں کہ ہمارے اوپر جن ملکوتی بالا دست طاقتوں کی قوت ہے وہ کسی اور کے پیچھے نہیں ہے اے کعبے کے مالکو تمہارے اوپر بھی وہ بھلک دست ملکوتی قوتیں نہیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں ہم تمہارا اتحفظ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار دے مسلم دنیا ہر دم ایک ہو جائے پھر کے ختم کرو لانت ہے خدا کی قسم یہ تمہارے دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں کوئی سو سال پہلے بنایا کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے بنایا کوئی دو سو سال پہلے بنایا اس سے پہلے تم یہ آج دیکھو جو تقسیمیں ہیں یہ نہیں تھی دو سو سال پہلے سے یہ کچھ بھی نہیں تھا اسی خانکہ میں شرماجی بھی آتے تھے اسی میں رتن سنگھ بھی آتا تھا اسی میں چرن سنگھ بھی آتا تھا اسی میں عبداللہ بھی آتا عجمیر شریف میں آج بھی یہی ہے یہ اکیسمی صدی صوفیہ کی صدی ہے مگر وہ صوفی نہیں جو گملوں میں اگرے ہیں مجھے معلوم ہے میں گن کے بتا سکتا ہوں گملوں میں کتنے ایک کہاں اگرے ہیں میرا کام یہی ہے ٹھیک ہے خود روو خود رو اور گملوں میں اگنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے کبھی نزدیک جا کے کوئی دیکھے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا